صبح الخیر صبح جو ٹائم تقریبا ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں اور آج کی جو روٹین ہے وہ کچھ ایسی ہے آرہ بھائی چپ کر جاتا ہوں سوری بیٹ ناشتہ سو صبح الخیر آج کا ٹاسک والا کی طرف سے ملا ہے جو میرے پیچھے آپ باغیچہ دیکھ رہے ہیں اس باغیچے میں گوبر ڈالنی گوبر ڈالنی تو کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ پھول پتے نکلنے والے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ضروری ہے گوبر جو ہے وہ زمین میں خات کا کام کرتی ہے سو اس لیے جو ہے وہ آج مجھے ٹاسک ملا ہے کہ گوبر ڈالنے پھر گوبر ڈالنے گوبر ڈالنے گوبر آپ کھا بھائی گوبر ڈالیں تو لازمی ہے گھر کے کام تو گھر کے کام میں جو ہے وہ کوئی آر نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ مجھے کسی قسم کے کام کی کوئی آر نہیں سو دیکھتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوبر کیسے ڈالیں تو گوبر ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ گھر میں کس قسم کے جو ہیں وہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ ہے گلاب بیچ میں پالک دھنیا وغیرہ ساتھ ساتھ ہی آگیا مرود بڑے مزگ اور مٹھے مرود ہیں اس کے کھائیں میں نے اور ساتھ میں آگیا آلو بخارہ ایک منہ میرے زیتون یہ والا صاحب سعودیہ سے دو پودے لے کے آئے تھے ایک جل گیا تھا اور ایک باقی اب اس کی اوپر پھل پڑ رہا ہے اور اسی پودے کی اوپر یہ ایک گرگڑ میں نے رکھا ہوا ہے مجھے نظر آتا ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا سم ٹائم یہ زیتون پہ ہوتا ہے سم ٹائم سرو کے درخت پہ سرو بولتے ہیں اس کو اور یہ آئی ٹھنک سو ست برگا کی بیل اگین خجور خجور اور یہ میں بھول رہا ہوں میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی در تک دماغ میں آتا ہے کل کرکڑ کھیر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ بچوں کا جھولا یہاں پہ رکھ دیا ہم لوگوں نے اچھا آگین خجور خجور اس میں سے ایک اجوہ خجور ہے آئی ٹھنک سو یہ والی ہے یا یہ والی ہے میرے خیال میں یہ والی ہے اس کے ساتھ اگین امرود کا درخت ست برگا ست برگا بولتے ہیں کہ کیا کنفرم نہیں ہے بھر ہے ایسی وائٹ پولوں کی بیل اور ہنگور اگین سارو لسوڑا بہت بڑا درخت تھا ہے یہ بھی میں نے اسے کٹنا شروع کیا ہوا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے سارا کٹ چکا ہے کیونکہ جامن کے درخت کو یہ ڈیمیج کر رہا تھا ہمارا گھر اس محلے میں فیمس ہی اسی درخت کی وجہ سے ہے کہ جامن والا گھر تو اس لیے مجھے جامن کو منٹین رکھنے کے لیے یہ سٹپ لینا پڑا اور قربانی دینی پڑی مجھے لسوڑے کی تو خیر ابھی کرنا یہ ہے کہ یہ کیاریاں بنانی ہیں اور وہ گوبر رہا گوبر بیس میں پھینکنا ہے ٹھیک ہے ایج یوزیل میرے پاس کوئی ٹول نہیں ہے اور لے کے آنا پڑے گا اور یہ سارا گوبر جی ہاں یہ گوبر اندر جائے گا ٹھیک ہے تو خیر ابھی لے کے آنا پڑے گا مجھے ٹول کئی بیلچے بغیرہ پہلے تو کئی ہم ماریں گے اور اس کے بعد بیلچے سے اندر ڈالیں گے خیر میں جاتا ہوں ابھی کئی لینے کے لیے مجھے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی بس اتنی سی بات ہوتی ہے اور گھر کا کام بھی ہو جاتا ہے مائیں خوش ہو جاتی ہیں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے وہاں مہوں کے چہروں پر مسکراد دیکھنے والی ہوتی ہے کیاریاں الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو میرے پیچھے آپ درخت دیکھ رہے ہیں بھول گیا تھا انجیر کا درخت ہے اور اس کے اوپر پھل بھی لگا ہوا دو پھل لگے ہوا آگے پیچھے کچھ اور دانیں بھی ہوں گے گوبر بھینگنا باقی ابھی ہے اس کے بعد کام ختم ہوتنا یہ نہیں وہ جگہ جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے گوبر پڑی ہوئی تھی اور جو مجھے ضرورت تھی میں نے سامنے استعمال کر لی باقی ساری میں نے باہر سامنے کھیت میں پھینک دی اور اس کے علاوہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ جب بھی اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں کام ختم ہونے کے بعد اپنے آتھوں کو کسی سابن سے کسی اچھے سینٹائزر سے وغیرہ سے واش کر لیں تاکہ کسی قسم کا جارسی میں آپ کے اندر نہ جاسے ایون کہ مجھے ابھی نہ آنا ہے اور آنے کے بعد میرا کام ختم ہوگا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے so stay tune with me and thanks for watching